پلائنگ ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل ایک ایسا ملک ہے جس کا نام بہت سارے دوستوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا ملک کا نام برنڈی ہے اور یہ ملک شمالی افریقہ میں گریٹ ریفٹ ویلی میں موجود ہے دوستو اس ویڈیو میں پرنڈی میں پایا جانے والا ایک مگرمچ جو اب تک تین سو افراد کو کھا چکا ہے اس کے بارے میں معلومات شامل ہیں پرنڈی دنیا کا غریب اور پسماندہ ملک کیسے بنا یہاں پر پروسٹیشن اتنی زیادہ کیوں ہیں اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل پلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے برنڈی کا قومی کھیل فٹبال ہے یہاں پر اوست انسانی عمر 61 سال ہے برنڈی نے پہلی دفعہ 1996 کے اولمپک میں حصہ لیا تھا اور اسی سال برنڈی نے پہلا اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا اس ملک کی اہم رامداد میں کافی، ٹی، شوگر اور کارٹن شامل ہیں جہاں پر ایک عورت اوستن چھے بچے پیدا کرتی ہے اس ملک کے شمال میں ریمانڈا، جنوب مشرق میں تنزانیہ، مغرب میں ڈیموکریٹک، ریپبلک آف کانگو جبکہ جنوب مشرقی مورڈر کے ساتھ تنگا نکا جیل واقع ہے برنڈی کی آبادی ایک کروڑ بیس لاکھ اور اکبہ ستائیس ہزار آٹھ سو چونتیس مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے برنڈی کے تاوہ ہوتو اور توسی قبائل پچھلے پانچ سو سال سے اس قطعے میں آباد ہیں انیسویں صدی کے آخر تک یہ ملک مکمل طور پر آزاد تھا اور کسی بھی یورپی ملک کے زیر قبضہ آ کر کالونیکل نظام کا حصہ نہیں بنا لیکن بیسویں صدی کے آوائل میں جرمنی نے اس ملک پر قبضہ جمع کر اپنے کالونیکل نظام کا حصہ بنا لیا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے یہ علاقہ بیلجیم کے حوالے کر دیا جرمنی اور بیلجیم نے ملکر برنڈی اور ریوانڈا پر حکومت کی اور ان دونوں ممالک کو ایک یورپی کالونی بنا دیا اس سے پہلے یہ دونوں ممالک کبھی بھی مشترکہ حکومت کے زیرے کنٹرول نہیں رہے برنڈی نے یکم جلائی انیس سو چیہ سٹھ کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی برنڈی مشرقی افریکہ کا ایک لینڈ لوکٹ ملک ہے یہاں کا زیادہ تر علاقہ سطح مرتفعہ پر مشتمل اور پہاڑی ہے یہ ملک یورپی ریاست یورک شائر سے تین گناہ بڑا ہے برنڈی افریکہ کا چھوٹا ترین ملک بھی ہے برنڈی کا دارالحکومت وہ جمبرہ شہر ملک کا سب سے بڑا شہر ہے وہ جمبرہ شہر 87 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوئے ہیں جبکہ اس شہر کی آبادی آٹھ لاکھ افراد پر مشتمل ہے برنڈی دنیا کا غریب ترین اور پسماندہ ملک ہے یو این ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کے مطابق غربت کے لحاظ سے دنیا کے ایک سو نوے ممالک میں اس ملک کا شمار 186 نمبر پر ہوتا ہے ملک کی نوے فیصد آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے آبادی کی بڑی تعداد دئی علاقوں میں آباد ہے ملک میں غربت کی وجہ سے بھوک کی شرعہ بہت زیادہ ہے برنڈی میں گروپ میں جوگنگ کرنے پر پابندی ہے گروپ جوگنگ پر پابندی برنڈی کے صدر نے لگائی تھی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب لوگ اکٹھے واک کرتے ہیں تو وہ کو مت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس طرح بغاوت پروان چڑھتی ہے برنڈی میں بار ہزار تین سو بائس کلومیٹر روڈز پکی ہیں جو کہ کل ملکی روڈز کا تین فیصد بنتے ہیں اس ملک میں کل سات ائرپورٹس موجود ہیں جس میں سے صرف ایک ائرپورٹ قابلے استعمال ہے ملک کا مکمل نام ریپبلیکہ برنڈی ہے ملک کا سب سے نچلا مقام تنگانی کا جیل ہے یہ جیل ستہ سمندر سے 762 میٹر نیچے ہے برنڈی کا بارڈر دیموکریٹک کانگو کے ساتھ 233 کلومیٹر ریوانڈا کے ساتھ 290 کلومیٹر اور تنزانیا سے 451 کلومیٹر ملتا ہے ملک کی سب سے اونچی چوٹی ہی ہاں ہے اس پہاڑ کی ستہ سمندر سے اونچائی 2685 میٹر ہے ملک کا سب سے لمبا دریا روہوگو ہے برنڈی میں 22200 مربع کلومیٹر زمین قابلے کاشت ہے جو کہ کل رکبے کا 86 فیصد بنتا ہے ملک میں 1334 مربع کلومیٹر زمین پر جنگلات موجود ہیں جو کہ کل رکبے کا 5.6 فیصد بنتا ہے بھجمبرہ سے قریب ترین ریوانڈا کا دارالحکومت کی گالی ہے کی گالی بھجمبرہ سے 184 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس ملک میں صرف 30 کلوگرام سونے کے زخائر موجود ہیں برنڈی میں آخری دفعہ سن 2000 میں کسی شخص کو سزائے موت دی گئی اس کے بعد سے سزائے موت پر پابندی لگا دی گئی یہاں کا آئی کیو لیول 69 ہے اس ملک میں شرعہ تعلیم 86 فیصد ہے دوسرے افریقی ممالکی طرح یہاں بھی خطرناک مرض HIV ایڈز ہے یہاں پر ایک شخص سالانہ 9.3 لیٹر تک شراب پی جاتا ہے 2010 میں 1800 لوگ ٹرافک ایکسیڈنٹس میں ہلاک ہوئے ملک کی 93 فیصد آبادی کی روزانہ کی آمدنی 3 ڈالر سے بھی کم ہے برنڈی میں اوستن 3800 لوگ ایک مربہ کلومیٹر میں آباد ہیں ملک کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے اس ملک میں ایک شخص مہانہ 11 سگریٹ پی جاتا ہے اس ملک میں عورتوں کو 1961 میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا برنڈی نے 18 ستمبر 1962 کو یونائٹیٹ نیشنز کو جوائن کیا برنڈی کی قومی زبان کرونڈی اور پرینچ ہیں یہ ملک افریقہ کا تیسرا گنجان آباد ترین ملک ہے ملک میں زیادہ آبادی اور غربت کی وجہ سے سیکس ٹرافیکنگ اور چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے ہزاروں لڑکیوں کو دوسرے مشرقی افریقی ممالک میں بھیجا جاتا ہے حتیٰ کہ بچوں تک کو غلاموں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے برنڈی میں ایک ایسا مگرمچ بھی ہے جو انسان کھاتا ہے اس مگرمچ نے 1987 سے 2009 تک 300 افراد کو کھایا اس مگرمچ کی عمر 60 سال بتائی جاتی ہے برنڈی میں میڈیا پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں برنڈی کا جنڈہ تین رنگوں سرخ، سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے سرخ رنگ، آزادی کی جد و جود میں بھائے جانے والے خون، سبز رنگ، خوشالی اور ترقی کی علامت جبکہ سفید رنگ، آمن اور مذہبی ہم آنگی کے طور پر جھنڈے میں آیا کیا گیا ہے اس ملک میں پہلا الیکشن 8 ستمبر 1961 کو ہوا تھا ازادی سے پہلے اس ملک کا نام رونڈا برنڈی تھا گتگا ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے ملک کی عبادی کے صرف دو فیصد لوگوں کو گوشت کھانے کو ملتا ہے عام طور پر گھر کچھے بنائے جاتے ہیں ملک کا کنٹرول تُچسک قبائل کے پاس ہے جس میں توا اور ہوتو قبائل اقتدار میں شریک بنائے گئے ہیں برنڈی کی کرنسی برنڈین فرینک ہے ایک فرینک پاکستانی 0.082 روپے کے برابر ہے یعنی پاکستانی 8.22 روپے 100 برنڈین فرینک کے برابر ہے اس ملک میں دو دفعہ شدید خانہ جنگی ہو چکی ہے 1972 میں ہونے والی خانہ جنگی کے دوران ایک لاکھ لوگ مارے گئے جبکہ 1993 میں ہونے والی خانہ جنگی کے دوران تیس ہزار افراد مارے گئے اس ملک کی آبادی کے صرف 3 فیصد لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو برنڈی کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میسنجر واتس ایپ اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اپنی پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کامیٹ میں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کریں گے شکریہ